بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امریکہ سیر شلسینہ اس وقت پاکستان میں دو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں یاں کے پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں پاکستانی معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو پھیلانے والے بہت زیادہ ہیں سرعام بے ہوف ان کو پھیلا رہے ہیں لیکن ان کو رکوانے والے یا ان پر بات کرنے والے شاید کے سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ ناکافی ہیں یہ دو چیزیں بہیائی اور حرام کی کمائی ہے اور ان دونوں چیزوں پر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ انہیں پاکستان میں عام کیا جائے اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ پاکستان میں ان پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائیں کیونکہ جب یہ بہت زیادہ پھیل جائیں گی نوجوان نسل میں تو پھر نسل خود بہت تباہ ہو جائے گی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اس کے باوجود اس پر ب� آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بے حیائی جو کال تک شو بیز کی حد تک رہتی تھی آج وہ وہاں سے نکل کر ہمارے کولجز میں ہمارے سکولوں میں آ چکی ہے اور وہاں لڑکیوں کے سامنے ایک طرف جوانی جوانی سے ٹکروائی جا رہی ہے تو دوسری طرف جوانی کو جہاں سے دل کرتا ہے دکھائی جا رہی ہے ان دونوں چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر ہی کام کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا ہمارے عالم دین کو بھی چاہیے کہ آپس کے احتلافات کو کچھ عرصے کے لیے سلا کر بند کر کے روک کر اس پر کام کیا جائے اور پاکستان میں بے حیائی کا حتمہ اور حرام کی کمائی کو جس انداز سے بے خوف اور سرعام ہو رہی ہے کروائی جا رہی ہے اس کو رکوانے کی کوشش کی جائے اور حرام کی کمائی کے بارے میں بینوجوان نسل کو بتایا جائے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے اور کون سے کام بہتر ہیں کون سے بہتر نہیں ہے کون سے اسلام کے مطابق ہیں اور کون سے اسلام کے محالف ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات بہت زیادہ حراب ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو جس کا دل کرے وہ کرنا شروع کر دے اپنا بہت صحیح رکھے گا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبی لوگوں کا بھی اپنے ماں باپ کا بیوی بچوں کا بہن بائیوں کا عزیزوں کا عرب کا دوستوں کا ہمسائیوں کا غریبوں یتیموں مسکینوں اور بزرگوں کا بھی اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں دوسرے کا ساتھ دیجئے آسانیاں پیدا کیجئے کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجئے اور خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے فلسطین کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ خدا دالہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین جزاکل